بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیاس اور آپ دیکھیں فیارن ساری فورٹ سیکرٹس دوستو رمضان مبارک آنے والا ہے اور رمضان مبارک میں بہت زیادہ شوک سے کھایا جاتا ہے چنہ چاٹ دہی والا اور دہی کے بغیر تو چلی کچھن میں دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لیے ہم نے ایک کپ چنے ہے جو بوائل کر لی ہے وائٹ چنے اور ایک ادت بڑے سائز کا آلو ہے جو بوائل کر لیا ہے اس کے لیے دوسرے بسالے جو اس ریسپ پر use کریں ساسا آپ کو بتاتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لینا ایک بال بال کے اندر ڈالیں گے ہم چنے جو کہ ہم نے پریشر میں قریباً دس منٹ کے لیے بوائل کر لیا تھے اچھتے کیسے اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم سب سے پہلے آلو یہ ایک بڑے سائز کا آلو ہے جس کو ہم نے وائل کر کے چھوٹے ہوں ٹکروں میں کاٹ لیا ہے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر پیاس یہ ساڑا نہیں ڈالنا یہ میں کم ڈالوں گا یہ اپشنل ہوتا ہے کچھ لوگ زیاب سند کرتے ہیں کچھ کم سند کرتے ہیں یہ آپ کی اپنی پریفرنس پر ہے تو اب ہم اس پہ ڈالیں گے چھوٹے سائز کا Red Tomato جو دوست چینل پر نئے ہیں ہم نے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں تو یہ ڈالنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ڈالیں گے یہ ہری مرچ ہے جس کو ہم نے کاٹ کر پانی میں رکھا ہوا ہے کیونکہ پانی میں رکھنے سے یہ کالی نہیں ہوتی یا آپ اس میں فریش فوراں کاٹ کر ڈال لیں زیادہ پڑی رہنے سے یہ کالی ہو جاتی ہے اس لیے میں نے پانی میں بھی گھو کر رکھا ہوا تو یہ ڈالیں گے ہم تقریباً ایک سے دو مرچے اور اس کے بعد ڈالیں گے ہم اس میں ایک چمچ سبسڈھنیا جس کو ہم نے کاٹا ہوا ہے اور اچھے سے دھو کرو رکھا ہوا تھا تو اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں چاٹ Advisor کاریباً ایک چمچ ایک سے پونا چمچ اور کالا نمگی بھی ڈالیں گے اس میں اک ستا ہی چمچ اور یہاں ڈالیں گے ہم ہری مرچ پتینے اور دھنیا کی چٹنی گرین چٹنی ہوتی ہے بہت تیسٹی لگتی ہے اس ریسپی میں اور یہاں ڈالیں گے ہم املی کی کھٹی میٹی چٹنی جس کی ریسپی آپ کے جاز اور مارین ساری دونوں کے چینل سے مل جائے گی میں بھی انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کر دوں گا یہ بہت زیادہ تیسٹی لگتی ہے تو اب ہم اسے یہاں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے یہاں یہ بن جائے گی ہماری چنہ چاٹ جو بہت زیادہ مزہ بنتی اور بہت لوگ اسی طرح کھانا پسند کرتے ہیں لیکن آج ہم اس کی بنائیں گے دہی چنہ چاٹ تو اس کے لئے ہم اس کے ادھر ڈال لیں گے دہی دہی ڈال لے سے پہلے ہم دہی کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے اس طرح سے دیکھئے اور پھر ہم نے دہی جو ڈال لی ہے وہ ڈال لی ہے ہم نے ایک پاؤ اتنے کے لئے کافی ہوگی جن دوستوں نے چیلے کو سبسکرائب کیا اور سب کا بہت بہت شکریہ اور جو چینل پر دوست نئے ہیں اس ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو کمنٹ بھی کیا کریں آپ کو ہر کمنٹ کا انشاءاللہ ضرور جواب ملے گا تو اس طرح سے آپ نے اس کے پورے کے اوپر دہی ڈال لینی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا سجائیں گے تو اس کے اوپر ہم مزید ڈال لیں گے امیلی کی کھٹی مٹی چٹنی اس طرح سے اور اس کے اوپر ہم ڈال لیں گے پاپڑی ہیں جو سائیڈوں پر ڈال لیں گے بہت خوبصور لگے گی سروینگ کرنے کا بھی اچھا دیکھونا چاہیے چیز اچھی لگتی ہے ہم اس کے چاروں کرانے پر ڈال لیں گے اس طرح سے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے تو یہاں ہم اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ڈال لیں گے تو آپ نے اس میں چاٹ مسالہ ہی ڈالنا کوئی اور مسالہ نہیں ڈالنا جو اس کے خوبصورتی اور ٹیسٹ کو بہت بڑھا دے گا تو یہاں ہمارا جو ہے چنا چاٹ الحمدللہ تیار ہو چکا ہے یہ سروینگ کے لئے بلکل تیار ہے تو دوستو آج کی ویڈیو اچھی لگتی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اب فیار ساری کو دیجئے جازت اللہ حافظ